بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کا روپینا ملیک ہم سب سے پہلی بات یہ کہ میں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں بہت عرصے کے بعد جو ہے ولوگ ریکرڈ کر رہی ہیں میں نے بہت سارے ولوگز بنا کے رکھے ہوئے ان کے ایڈیٹنگ نہیں کر سکی اور ان کو اپلوڈ نہیں کر سکی تو بتانا میں نے آپ کو یہ تھا کہ اتنی پیاری پیاری سردی ہو رہی ہے فوگی مارننگ تو نہیں ہے اس وقت ہو رہے ہوں گے دو دو سے بھی کوئی اوپر کا ٹائم ہوگا اور ہم جا رہے ہیں گاؤں جو لوگ مجھے میرے ولوگز دیکھتے ہیں اور جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں جو ہوں بیسیکلی میاں والی سے ہوں اور میرا گاؤں جو ہے وہ گھنڈی ہے اور پھر میری شادی بھی واپس میاں والی ہو گئی تو اس لیے ابھی ہم بہت میں ویسے بہت عرصے کے بعد جیسے میں بہت عرصے کے بعد بلوگ بنا رہی ہوں اسی طرح میں گاؤں بھی بہت لمبے عرصے کے بعد جا رہی ہوں لاسٹ میں میں ریمیبر میں بڑی عیت پہ گئی تھی یا شاید اس سے پہلے بعد میں اس طرح سے گئی تھی اس کے بعد میں نہیں جا سکی جب بھی شادی کے بات ہوتی تھی میرے جو ننے حال ددحال دونوں میاں والی کے ہیں تو ان کو ہوتا تھا کہ اگر میری شادی اٹک میں جو ہوتا ہوں تو ہم لوگ ان سے کٹ اف ہو جائیں گے تو ان میں میاں والی سے میاں والی ہوں جو ہم بھی بہت ہی بھی ہی پی کہ ہمارے نزدیک ہے آنا جانا لگ رہے گا لیکن ان کا آنا لگ رہا میرا جانا نہیں لگ سکا تو وہ لوگ امی کو میری شکایتیں لگاتے رہتے ہیں امی بھی نا رازتی کہ تم اتنے پاس میں رہتی ہو تم کبھی بھی نہیں گئی ہو پھر ہم لوگ پلان بہت تائم سے بنا رہے تھے لیکن ہم جا نہیں سکے کیونکہ میرے ہزبن کی جوب نیچر اس طرح سے کہ ان کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا تو فائنلی بہت عرصے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو بھی اب چلتے ہیں ویسے تو اتنی تھنڈی تھنڈی موسمیں کوئی بھی بہاڑ نہیں نکلتا بلینکیٹس رسائیاں ڈال کے ہیٹر لگا کے لوگ گھر پہ رہتے ہیں ہیٹر سے مجھا یاد ہے گیس جو لوگ میاں والی کے ہیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میاں والی میں جو گیس ہے وہ دوائی کی طرح آتی ہے صبح دوپہر شام صبح ہوتی ہے پتہ نہیں آتی کس ٹائم میں آٹھ بجے تک ہوتی ہے پھر دوپہر کو بارہ سے دو تک آتی ہے اور پھر شام کو آتی ہے چھے کے کہیں بعد اور کبھی آٹھ بجے کبھی ساڑھے آٹھ اور کبھی نو تک روک جاتی ہے خیر انیویز تو میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ ہم تو وائٹ چاس ویسے ہی ہمارا فرائیڈے کا پلان تھا اور آج بہت خوبصورت موسم ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو گاؤں ہم جا رہے ہیں اس لئے کیونکہ ویسے بھی جانا تب ہوتا تائم سے میں نہیں گئی اور دوسری بات یہ کہ میرے نانا بو کی طبیق خراب ہے آپ سب ان کے لئے دعا کرئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کام لاؤ آج لاتا فرمائیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اتا فرمائے مطالعہ تو ابھی مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ میں کیا بول رہی ہوں لیکن چلے میرے پاس بہت سارے ولوگ ہیں اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت 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 ساری باتیں شیئر کرنی ہے ای ہای سو مینی تنگس تو ٹاک اباؤ اور ویسے بھی جو لوگ میرے ولوگ دیکھتے ان کو پاتا ہوگا کہ مجھے بولنا کتنا پسند ہے اور اسی وجہ سے مجھے ولوگ بنانا بہت پسند ہے تو باقی کا ولوگ ہم آگے جا کے بنائیں گے یہ ہے ڈی 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 والے سرسوں کے کھے تو اگر آپ لوگ شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی تو آپ میرے گاؤں میں آ سکتے ہیں ویسے یہ گاؤں تو ابھی نہیں کہ گاؤں کے کوئی آس پاس کی جگہ ہے لیکن آپ کو میرا فون کا کیمرہ ہے جسٹس نہیں کر رہا اضافی جسٹس نہیں کر رہا اگر میں ایک ڈی کچولے میں بہت بہت پیارا ہے کہ میں نیچے کر لوں شیشہ تھوڑا سا ڈی ہوایں بھی ہیں میرے ساتھ بھی تک لیگر میں میرے ساتھ بھی بھی ہیں میرا ساتھ بھی نیچے ملتے ہیں موسیقی موسیقی سو گائز یہ تھا ہمارا میاں والی سے گاؤں تک کا سفر جو کہ ہم نے بہت انجوائی کیا بہت مسایا امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا فلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ہی اچھا لگا تب بھی کر دیں کون سا پیسے لگتے ہیں یار تل دیکھ سلوگ اللہ حافظ